ڈھوپ اتنی تیز ہے بارش اور اولے کے بعد اتنی تیز دھوپ نکلی ہے کہ دیکھیں ساری برٹس وغیرہ سب مرجھا رہی ہیں دیکھیں جو فلاور کھل بھی رہے ہیں فرنس دیکھیں وہ مرجھا رہے ہیں جلدی جلدی یہ دیکھیں یہ میں نکل دکھایا تھا آپ کو یہ سب کھلے تھے اور دیکھیں یہ مرجھا گئے ہیں اور بڑی پیارے پیارے فلاور کھل بھی رہے ہیں میرے گارڈین میں فرنس بہت ہی اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں اس میں کچھ فنگس کا اٹیک ہو گیا ہے میں اس کی ساری لیفز ابھی ریموف کر دوں گی اس طرح کر کے میں سیزہ لانا بھول گئی فرنس میں اس وقت دن کے دو بج رہے ہیں میں چھت پہ کوئی کام سے آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے ساری پلانٹ مرجھا سے گئے ہیں فرنس تو اس طرح میں ساری اس کی لیفز ریموف کر دوں گی پوری کٹ نہیں کروں گی فرنس اور لیفز ریموف کرنے کے بعد میں اس میں فنگی سائٹ ڈالوں گی میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ میں اپنے پلانٹ میں اچھے سے دھوپ لگانا چاہتی ہوں تو میں دھوپ لگا دیا ہے فرنس سوک گیا تھا فرنس تو میں نے ابھی اس میں واترنگ کی ہے دیکھ سکتے ہیں پانی کی بوندیں اور بڑا اچھا لگ رہا ہے گارڈین کافی اچھے سے فلاورنگ سٹارٹ ہو گئی ہے آپ میرے روزز دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے سے روزز کھل رہے ہیں برڈس بھی آ رہی ہیں یہ دیکھیں کافی اچھے سے یہاں بھی ہے اور دیکھ سکتے ہیں میرے دیانتھرز کتنی اچھے سے فلاورنگ کر رہے ہیں میں اس کو میں میں نے واترنگ کی ہے در صبح میں اٹھ نہیں پائی آج اور میں اٹھیں میں آ نہیں پائی فرنس اور دیکھیں کافی پلانٹ میرے مرجہ سے گئے ہیں میں نے ابھی واترنگ کیا ہے ابھی یہ پچیس تیس منٹ میں ایک دم اچھے سے ہو جائیں گے سارے ہری بھری ویسے آپ میرے گارڈین کا لک دیکھ سکتے ہیں کترا گرین ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے گرین گرین ہے چاروں طرف سارے فلاور دیکھیں پٹون ہی بھری ویسے ملٹ میں اور بہت تیز دھوپ نکلی ہے فرنس وہ دیکھیں میرا ہی بیسکس بھی بڑے اچھے سے بلوم کر رہا ہے وہ دیکھیں ایک پنگ کلر کا ہی بیسکس اور دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں تو فرنس بڑے اچھے چھے فلاور کھل رہا ہے اورینج والا یہ دیکھیں یلو والا کتنا بیوٹی بکھے رہا ہے میرے گارڈین میں دیکھ سکتے ہیں فل بلوم پہ ہیں فرنس سارے پلانٹ بڑے اچھے سی ہیں میں نے واترنگ تھوڑی لیٹ کی اوہ گارڈ میں نے اس میں ڈالنا پانی بھول رہی میں بھی دیرہ ڈال دیتی ہے یہ دیکھیں ہمارا گزانیا کتنے اچھے سے بلومنگ کر رہا ہے اور میرے گزانیا میں پتہ نہیں کیا فرنس جب بھی میرے میں برٹس آتی ہے بارش ہو جاتی ہے اور میرے ساری برٹس خراب ہو جاتی ہے خیر اس بار اب پہ لیے بارش ہو کے گئی کچھ جو خراب ہونے تھے یہ سفلاور میرے خراب ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ نئے سیرے سے پھر سے نکلنا ہے کتنا پیارا ہے کلر دیک یہ بہت اچھا ہے اور یہ کٹنگ سے بھی بہت اچھے سے گروہ ہو جاتا ہے فرنس نیچے سے اس میں بیبی پلانٹس نکلتے رہتے ہیں اور آپ ان سے اپنے کئی پلانٹ بنا سکتے ہیں اگر آپ ان کے تھوڑی سی کیئر کرتے ہیں فرنس تو یہ جو ہے آپ کے میں تک آرام سے چل جائیں گے فرنس اور بہت سے بچانے والے تو ان کو پورے سال بچا لیتے ہیں حالانکہ فرنس میں بچا نہیں پاتی ہوں میں نہیں بچا پائی ہوں اور میں بچا بھی نہیں پاؤں گے کیونکہ اتنی زیادہ ہمارے یہاں گرمی پڑتے ہیں لہاباد میں کی بچانا مشکل ہے فرنس تو خیر بڑے خوبصورت خوبصورت فلاور ہیں اور بڑا اچھا لگ رہا ہے فرنس دیکھ سکتے ہیں آپ تو میرے گارڈین کا ویو ہے یہ دیکھیں یہ کلر کتنا خوبصورت ہے اور یہ وائٹ میں ہے فرنس تو بڑے اچھے اچھے فلاور ہیں یہ دیکھئے اور میں گزانے پر ویڈیو بناتی مگر فرنس بہت تیز ہوگا اور میں آپ بیٹھ نہیں پا رہی ہوں تو چلتے ہیں فرنس پھر ملتے ہیں اپنی کسی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک پہ تب تک آپ میرا چھوٹا سا گارڈین دیکھ لیجئے کافی مرجایا ہوا سا ہے اور میں پھر سے اس پر ویڈیو بناوں گی کل دو یا چار دن اب یہ پندرہ بیس دن ہی ہماری ہاں گارڈین میں فلاور کھلیں گے فرنس اس کے بعد یہ سب ختم ہو جائے گا کتنا پیارہ رہ لیا ہے ہے نا تو فرنس اب اس کچھ دنوں میں ہم سب کو الویدہ کہیں گے اور یہ چلے جائیں گ ڈیو بناوں سے گروت کر رہا ہے اور دیکھیں کافی فلاور کھل رہے ہیں ونکا ہے یہ سب اپنے سے فل بلوم پہ آ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں